ان الحمدللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیام یوم عشوراء احتصب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ ہو رواہ مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص آشورہ کا روزہ رکھے گا یعنی دس محرم کا جو روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے ایک سال قبل ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو تب آشورہ کا روزہ ہی فرض تھا جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئے اللہ اکبر اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں ایک بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ اِنَّهُ يَوْمٌ تُعَزِّمُهُ الْيَهُودِ وَالْنَصَارَةِ کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ آشورہ کے دن کی تازیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ آئندہ سال جو ہے انشاءاللہ سُبْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَةِ آئندہ سال ہم نو محرم نومی طریق کا روزہ رکھیں اب بعض ہمارے علماء اکرام وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نو محرم کا ہی روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر نو محرم کا روزہ رکھوں گا تو جبکہ فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ دس محرم کے روزے کی ہے اب اس بات کو سمجھنا چاہیے بعض ہمارے علماء اکرام نو اور دس محرم کے روزے کا فتوہ دیتے ہیں بعض صرف نو محرم کا فتوہ دیتے ہیں کہ نو محرم کا ہی روزہ رکھنا چاہیے اب دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بات واضح ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں نو محرم اور دس محرم کا روزہ رکھنا چاہیے یا صرف نو محرم کا ہی روزہ رکھنا چاہیے اللہ اکبر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں اور تبرانی کبیر میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کر آئے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال آنے والا جو سال ہے میں زندہ رہا تو سمت تاسعہ میں نو محرم کا روزہ رکھوں گا مخافتہ این یکوتہ نین اشورہ اس بات کے ڈر سے کہ کہیں مجھ سے دس محرم کے روزے کی فضیلت ختم نہ ہو جائے فوت نہ ہو جائے دس محرم کے روزے کی فضیلت یعنی بات یہ باضح ہوئی کہ نو محرم کا جو روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنا تھا یا آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا یا آپ نے جو بات فرمائی وہ اس لیے تھا کہ دس محرم کے روزے کی فضیلت باقی رہے کہیں دس محرم کے روزے کی فضیلت ختم نہ ہو جائے فوت نہ ہو جائے اب ایک اور بات ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو جو فتوہ دیا کرتے تھے وہ سنیے گا مصنف عبد الرزاق میں یہ بات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے سو متاسعہ والعاشرہ کہ تم نو محرم اور دس محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روزہ رکھنا چاہیے تو اس لیے ہمیں نو محرم کا بھی روزہ رکھنا ہوگا اور دس محرم کا بھی روزہ رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقُ الْمُبِينَ